دیکھو بھائی شیر کا چمڑا پہن لینے سے بکڑی شیر نہیں بن جاتی ہے اور اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ رستے میں چاہے دوست چاہے دشمن کا گھر ملے اور جو لوگ اس کی طرح کی بات کرتے ہیں مردوں کو قبرستان سے اٹھا کر لاؤ اور ان کی بیزتی کرو جو لوگ یہ جملے بولتے ہیں جو لوگ یہ جملے بولتے ہیں کہ ان کو روکو ان کو ٹوکو نہیں تو ٹھوکو یہ جملے بولتے ہیں ان کے خلاف یہ کیوں نہیں بول پاتے ہم اس وقت دیوند میں ہیں دوہزار بائیس چناؤکی کیمپیننگ کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کے بیہار کے دیکش اختلالی ایمان صاحب اتر پردیش شاہ ہیں اختلالی ایمان صاحب سے ابھی اسو دین اویسی صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس پر بات کریں گے ساتھ ہی اتر پردیش شناؤں میں کیا بیہار والا کمال بھی ہوگا یا پھر جو ہے جو بی جے پی کی بی ٹیم کا روپ لگتا ہے کیا ووٹ کڑبا ثابت ہوں گے پہلے تو ایمان صاحب یہ کیا کہیں گے کہ اسو دین اویسی صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رائے اسو دین اویسی صاحب ایک بیس پارلیمنٹرین ہیں بار بار کے ایم پی ہیں اور اس وقت وطن عزیز میں سب سے ادھا ذمہ داری کے ساتھ آئین اور دستور کے حوالے سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر عوامی مسائل کی ترجمانی کرتے ہیں اس تعلق سے پارلیمنٹ نے اسے بیس پارلیمنٹرین کا ایوارڈ بھی دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری ملک میں الیکشن جمہوریت کو قائم رکھنے کی بنیاد ہے اور اس موقع سے اگر اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرستہ سو دین پر حملہ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جمہوری آئین پر حملہ ہے مطلقی جمہوری آئین کو پامال کرنے کی ساجز ہے گاندھی کے نظریات پر حملہ ہے گاندھی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ گاندھی کے نظریات اس ملک میں باقی نہ رہیں یہاں پر مذہبی رواداری باقی نہ رہے اور ایسے ہی دیوانیں اور ایسے ہی پاگلوں کے ذریعے سے ان پر حملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں ان کو کری سے کری سزا ملے اور سزا صرف انہی کو نہیں ملے بلکہ جس نے ان کو اکسایا ہے جو اس ساجز کے پیچھے ہیں ایسے لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا حکومت وقت کی ہماری انٹلینس کی اور ہماری تحقیقاتی جو کمیٹیاں ہیں اس کی ذمہ داری ہے اگر ملک میں یہی جس کی لاتھی اس کی بحیث کا قانون ہوا تو یہ ملک کے لئے بڑا نقصان ہوگا اور ہم اس ملک کے نقصان کو نقصان ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے عبیسی صاحب پر حملہ ہوا اس کے بعد کچھ جو سماجبادی پارٹی کے سمرتک ہیں وہ ججمنٹل ہوگئے وہ کہہ رہے کہ پالیٹیکل مائلیج کے لئے کیا ہے یہ صرف جو ہے خود جو ہے کروایا ہے اور وہ ان کا یہاں تک بھی کہنا تھا کہ گاڑی کے نیچے جو ہے گولیاں پڑی ہیں شیشے پہ کیوں نہیں پڑی ان لوگوں کو کیا ایسے نادانوں کو اور ایسے عقل کے کوروں کو اب جب مجرموں کا اقبال یا جرم سامنے میں آیا ہے جس نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے گولی اس لئے نیچے چلائی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سائد اویسی جھگ گئے ہیں اور ان نادانوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ اگر یہ ساجس کا حصہ ہوتا تو گولی چلا کر وہ سس فرار ہو گیا ہوتا یہ تو اللہ تبارک تعالی کا بڑا کرم اور حسان تھا کہ ان نادانوں کی جملے سائد قوم بھی صحیح مان لیتی اگر یہ مجرم پکڑے نہیں جاتے مجرموں کے پکڑے جانے کے بعد بھی سورج کے نکلنے کے بعد بھی اگر کسی کو رستہ دکھائی نہ دے تو ان کے نابی نہ ہونے میں کوئی شک ہے کیا ان نادانوں کی بات ہم سے مت کیجئے جو اس طرح ہے کہ کسی بر مسئیبت آن پڑی ہو اور وہ اس کا مزاق اڑائے کسی بر مسئیبت آن پڑی ہو کسی کی جان کے لالے پڑے ہو اب کس چیز کے لئے اویسی کرے گا اویسی کس چیز کے لئے کرے گا اویسی اگر ایسی چاہتا تو ان کو دو چار سپاہی لینے کے لئے دو سروں کے تلوے چاٹتے ہیں آج تو جھڑ کلاس کی سیکورٹی بھی دی گئی تو اللہ پر اعتماد رکھنے والے اس سخص نے کہا کہ میں صرف اپنی زندگی کا پہردار نہیں چاہتا ہوں عام لوگوں کی زندگی کو بھی حفاظ تحفظ ہو اس کے لئے نمبر ون کا مجھے شہری بناو مجھے یہ جھڑ کلاس کی سیکورٹی نہیں چاہیے ان کو سبق لینا چاہیے لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا اس کی زبان آج کھل گئی ہے آج جب ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور عابرو لوٹی جا رہی تھی مزفر نگر میں تو یہ گونگیں چپ کیوں پڑے تھے ان گونگوں سے پوچھئے کہ آج عویسی کے اس معاملے کو تم ایک ساجس کا حصہ بتا رہے ہو اور کل جو کچھ تمہا کچھ کروا رہے تھے اس پر تمہاری زمانے خموز کیوں تھی ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بیرحال اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ رستے میں چاہے دوست چاہے دشمن کا گھر ملے ہمارے لوگوں کو بہت دنوں تک ٹھگا گیا ہے وہ ٹھم سے لیا گیا ہے ہمارے کندوں پہ پاؤں رکھ کر لوگوں نے تخت و تاج حاصل کیا اور ہماری گردنوں کا استعمال تاج پہ چڑھنے کے لئے بھی اور ہماری گردنوں پہ تلوار بھی چلایا لوگوں نے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ حق و انصاف کی لڑائی لڑیں گے ہم کمزوروں کو ناتوان لوگوں کو مجبوروں کو محروموں طبقات کو سوسید بنچت سماج کے لوگوں کو دلیتوں کو پچھروں کو جگانے آئے ہیں ہم عقلیت کے ان طاقت اور آبادی کو جس نے اس ملک کی تحفظ کے لئے اپنی گردنیں کٹائیں جس نے اپنے خاندان کے خاندان کو شہید کر کے اس ملک کی عظمت کو باقی رکھنے میں اور انگریجوں کو بھگانے میں اپنا رول ادا کیا ہے ہم ان سے کہنے کے لئے آئے ہیں کہ ملک کو انگریجوں سے مطلق الانان بن جائے گا یا جمہوری قدر پامال لیں گی اس ملک کو اگر آزاد کرانے میں آپ کے خاندان کا رول رہا ہے آپ کے اسلاف کا رول رہا ہے تو اس ملک میں آئینی اور دستوری حالات کو بھی کی حفاظت کے لئے بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ایمان صاحب آپ کیا کہیں گے جیسے اگر کسی پہ کسی کا راستہ روک دیا جاتا ہے یا سیاہی فیک دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیموکریسی خطرے میں آگئی اب آسودین اویسی صاحب پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو سیکولر نیتا کہلاتے ہیں بڑے بڑے دیش کے وہ خاموش ہیں دیکھو بھائی شیر کا چمڑا پہن لینے سے بکڑی شیر نہیں بن جاتی ہے یہ نقلی سیکولر ہے ان لوگوں نے ہمیں سے فرقہ پرستوں کو طوانائی بخصی ہے اگر یہ سیکولر ہوتے تو سیکولرزم کا جھنڈا اور ویسی سے زیادہ مضبوطی سے کوئی نہیں لڑا رہا ہے ہم ہندو اور مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہم اس ملک میں مظلوم طبقات کو انصاف دلانے کی ہم اس ملک میں برابری کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس ملک کے ہر شہری کو وقار ملے عزت ملے واجب ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کی نمائندگی تہہو وہ تحریک ہم چلاتے ہیں تو انصاف پر مبنی تحریک ہماری ہے اور ہمی پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو اب یا کیا کہیے یہ اپنے ضمیر میں جھاک کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ حقی لڑائی کون لڑ رہا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مفاہمت کون کر رہا ہے کرسی کے خاطر نفرت کون پھیلا رہا ہے اور کرسی کے خاطر نفرت والوں سے ساز باز کون رہا ہے ہم تو اس ملک کے وزیر آزم بننے کا دعویٰ نہیں کرتے ہم وزیر آلہ بننے کا دعویٰ نہیں کرتے ہم تو اس بات کی وقالت کرتے ہیں کہ جمہوری قدروں کو سامنے میں رکھو جس کی آبادی زیادے ہیں اس کو بڑی کرسیوں پر جگہ ملنی چاہیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں بابا صاحب نے جو دستور اور آئین بنایا ہے مولانا آزاد ان کے ہم نسینوں نے جو آئین بنایا ہے اس آئین کے مطابق جو حقوق ہم کو حاصل ہیں وہ حقوق ہمیں دو اور انصاف کے ساتھ اس ملک میں ہمیں جینے کا حق دو عزت کے ساتھ جینے کا حق دو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم نے کسی کے حق طلبی کی بات نہیں کی ہم کسی کے عبادت کھانے کو توڑنے کی بات نہیں کی ہم نے کسی کے مذہبی جو جذبات ہیں یا مذہبی کتابیں ہیں ہم نے اس کی توہین کی بات نہیں کی اور جو لوگ اس کی طرح کی بات کرتے ہیں مردوں کو قبرستان سے اٹھا کر لاؤ اور ان کی بے عزتی کرو جو لوگ یہ جملے بولتے ہیں جو لوگ یہ جملے بولتے ہیں کہ ان کو روکو ان کو ٹوکو نہیں تو ٹھوکو یہ جملے بولتے ہیں ان کے خلاف یہ کیوں نہیں بول پاتے ہم تو آئے ہیں روشن چراغ دکھانے کے لیے اندھیرے میں جو ہمارے کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو راہ پڑھ لانے کے لیے ہماری کوسس اسی بات کی ہے رہنمائی لیڈرشپ اس کا نام نہیں ہے کہ گدی مل جائے رہنمائی اور لیڈرشپ گاندھی نے کوئی پولر سرگے بھی نہیں بنائی گاندھی کسی ایوان کا ممبر بھی نہیں بنا گاندھی سے برا نیتہ اس دیس کو نصیب بھی نہیں ہوا وصولوں کی لڑائی لڑنے کے لیے بیرستہ سودین ویسی صاحب کو ہزار امار سلام اور اس کے نقص پا پر چلنے کے لیے بڑا احتمام یہ ہمارا نظریہ ہے حملے کے بعد کل آپ دلی پہنچے اور اوبیسی صاحب نے اپنے ملاقات کی کیا بات چیت ہویا یقینا ہمارے لیڈر کے حوصلے بلند ہیں ہمارے لیڈر نے ہمیں بھی حوصلہ بخصا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تقدیر کے فیصلے حیات و موت کے فیصلے آسمانوں میں ہوا کرتے ہیں زمینوں پہ نہیں اگر آسمان پہ موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر فیصلہ نہیں ہوا ہے تو مجھ پر گولی چلانے والے اپنے سینے پہ گولی چلانے گے مجھ کو برباد نہیں کر پائیں گے اخری سوال آپ سے ہے کہ آپ اتر پردیش آئے ہیں کس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بار بار بیہار کا ایگزامپل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیہار کل پانچ تو جیتے مگر وہاں پر رجیڈی کو ہرا دیا اور بی جی پی کو جیتا دیا ان نادانوں کو ایک تو میں یہ کہوں گا محسین انسانیت کا ایک پیغام ہے اگر محسین انسانیت کی رسالت پر یقین رکھنے والے لوگوں کے موزے یہ جملہ نکلنا ہے تو میں ان لوگوں کو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کسی انسان کے جھوٹے ہونے کیلئے ہی کافی ہے کہ کسی سنی ہوئی بات کو دھوڑا دے میں ان کو تحقیق کرنے کی دعویٰ دیتا ہوں آؤ بیہار تمام آداد و شمار وہاں پر موجود ہیں اٹھارہ سیٹوں پر ہم براہ راس لڑے تھے دو سیٹوں پر ہم ماری فرینڈلی فائٹ ہوئی تھی آؤ ہم نے کن کو ہرایا ہے ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کو ہرایا ہے ہم نے جدیو کے لوگوں کو ہڑایا ہے اور یہ بھی ثابت میں بتا دوں کہ جب ایوان میں اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اخترالیمان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ گرچہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں لیکن بی جے پی اور جدیو کے بالمقابل جو کنڈیڈیٹ ہوگا راجت کا میں اس کی حمایت کر رہا ہوں دراصل ان کو یہ پتا نہیں ہے ان پچھتر سالوں سے سوکول سیکولر پارٹیاں ہیں وہ مسلم اقلیتوں کا دلیتوں کا اوٹ لینا چاہتے ہیں آگے کی کرسیوں میں بیٹھے ہم نے وہاں کی تمام تر سوکول مبینہ سیکولر پارٹیوں سے یہ گزارش کری تھی ہم نے وہاں کی ملی تنظیموں سے بھی گزارش کری تھی کہ فرقہ پرستوں کو ہڑانے کے لیے محاذ ضروری ہے اگر محاذ بناو تو میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ شامل ہوگو تو میرا دل اور میرا دروازہ دونوں کھلا پڑا ہے میں گلے لگانے کے لیے تیار ہوں میں بڑا مبارک بات دیتا ہوں ڈی پی آدب صاحب کو جو وہ ہمارے ساتھ آئے میں مبارک بات دیتا ہوں کسوا صاحب کو ہمارے ساتھ آئے اور ہم سب لوگوں نے مل کر الیکشن لڑا اور ہم نے بتایا کہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور بری ذمہ داری کے ساتھ جو لوگ اس طرح کی بات آپ کو کرتے ہیں ان سے پوچھ ہو کہ اس اسملی کے تشکیل کے بعد چار اجلاس ہوئے ان چاروں اجلاس میں ایم آئیم کے لوگوں نے ملت کی اور مظلوموں کی اردو کی اور مدرسوں کی جتنی وقالت کی ہے کسی کو نصیب ہوا وہاں پر ایک غریب بیٹی جلائی جاتی ہے اس کی عزت آبرو سے گلناز کے کھیلک کیا جاتا ہے پٹنا میں سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے وہ یہ سو کول پارٹیاں جن کو یہ محافظ سمجھتے ہیں اس کے لب نہیں کھلتے ایم آئیم کے لوگ آتے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں مجھرموں کی گرفتاری کی آواز بھی اٹھاتے ہیں دن دہارے پیتیس سالہ نوجوان یا خاتون ٹیچر کو سمستی پور میں اس کی ماب لنچنگ ہوتی ہے یہ مبینہ سیکولر پارٹیاں جو ہمارے تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے اگر زبان کھلتی ہے تو یہ ماجم کی کھلتی ہے بابری مجی ٹوٹے تو چیخے اویسی گجرات کا دنگا ہو تو چیخے اویسی طلاق کی پیشی ہو تو چیخے اویسی این آر سی پر آنسو بھاہ اویسی تو اویسی بی جے پی کا ایجنٹ ہو جاتا ہے اور پٹنے کے ایوان میں یمائیم دلیتوں مجلوموں اور اقلیتوں کی بات کرے تو ہم قصوروار ہو جاتے ہیں آج جو ہمارے قتل کو دیکھ کر تماشا ہی بنے رہتے ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہو جاتے ہیں یہ تماشا اب نئی نسل کے نوجوانوں نے تیہ کر لیا ہے اپنے ابباجان سے کہہ دیا ہے ابباجان مسلحت کی چادر پچھتر سالوں تک اور رکھی اور اس نے کہاں بکسا ہمیں میرے کاروبار کا شہر جو مراد آباد تھا لٹ گیا میرے کاروبار کا شہر ہندن ندی کے کنارے اب بھی جاؤ ہمارے شہدہ کے خون جنگلوں پہ پڑے ہیں میرٹ اور ملیانہ کی بستیوں میں جاؤ اجری ہوئی تقدیر کی ماں آج بھی رو رہی ہیں ہمارے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ ہمارا ہے تو لیڈر بھی ہمارا ہوگا یقیناً ہے کہ امائیم سے زیادہ کوئی ہمارے ووٹ کا حق دار نہیں یہ فیصلہ دیوبند کے غیور نوجوانوں نے کیا ہے اور دیوبند میں ہمارے لئے بڑی خسقسمتی کی بات ہے کہ یہاں کے علمی خانوادے نے یہاں کے مشہور دینی اور ملی اخلاقی تحریک کے خانوادے نے مدنی خاندان کے چشم چراغ نے ہمارا ٹکٹ لیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدنی خانوادے کی پوری جماعت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور پورے ملک میں ایک پیغام گیا ہے کہ اب تو سب کی دعائیں ہمیں مل رہی ہیں کل تک جو اندیشے میں تھے دوہزار پندرے میں بھی ہم آئے تھے لوگوں پر بڑا خوف تاری تھا لیکن الحمدللہ اس خوف سے لوگ دور ہو گئے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج اگر دیوبند آیا ہوں اگر دوہزار پندرے میں آتا تو درجنوں لوگ قریب نہیں ہوتے آج ہزاروں لوگ تھے یہ تبدیلی ہے انشاءاللہ ہمارے لئے نئی رہیں بن رہی ہیں آنے والا دن ہمارا دن ہے ہم اس پر امید رکھتے ہیں تو یہ اخترالیمان صاحب تھے جو اتر پردیش پہنچے ہیں بیہار میں انیس سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم لڑی تھی جہاں پانچ سیٹیں جیتی تھی اور یہ مانا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی نے بڑا کارنامہ کیا ہے وہی اپنا جو ہے ریکارڈ لے کے اتر پردیش پہنچے ہیں اب چناؤ جو ہے آخر پہلا چرن کی مدان کا وقت آ گیا ہے تو اے آئی ایم آئی ایم پوری طریقے سے اتر پردیش میں تیار ہو گئی ہے چناؤ لڑنے کے لئے